اوہ باللہ میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی وصحابہ و بارکہ وسلم یا اللہ کے بلاوت مسجد اقصار فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خیبی مدف فرماؤں آمین سماؤں نواز اگر آتا بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے امید کبھی من چھوڑنا کمزور تمہارے حالات ہیں اللہ نے اپنی سوچ کو بدل آپ کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ حضرت علیہ رضی اللہ نے فرمایا جو دیر سے ملتا ہے وہ دور تک چلتا ہے مضبوط اور ثابت قدم رہو زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گا اے ہمارا رب ہم پر وہ بوز نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں آمین یا رب العالمین حجوم کی ساتھ غلط راپر چلنے سے بے دل ہے کہ ہدایت کے رستے پر تنہا چل پڑا اپنے رب کے راوہ کسی سے امید مت رکھو بے شک ان دلوں کو فکون دے میرے مولا جن تحال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا آمین اگر آنکھ روشن رہے تو بس چیز روشے حشر ہے حضرت عثمان نے رضی اللہ حضرت عثمان نے فرمایا محنت کا پر مسئلے کا حل دے گا یہ مسوچا کب دے گا جب دے گا بے ہی حساب دے گا انشاءاللہ بابت ادر اصل ہو گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احمد چکی اللہ کا خواب دل میں ہوتا لوگوں کے معاملے میں دل خط خط کرتا ہے خوبصورت امر انسان کی شخصت بتا دیتا ہے خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی اللہ کا ساتھ اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ ہے میرا نصیب میرا رب نے لکھا ہے غلط ہو ہی نہیں سکتا حضرت علیہ رضی طرح نے فرمایا جو ذات رات کو درختوں پر بیٹے پرندوں کو دین میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددکار چھوڑ سکتی ہے غم نہ کرنا ہے دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا ہے کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے اللہ ان کو عزمات ہے جن کو نہیں قریب لانا چاہتے میرے رب میں بے بس ہوں تو ہو میری مدد ہوں آمین حمد مت ہارا کرو کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا گی سمندر کتنا دور ہے اللہ ہے نا فخر سے کہا کریں اللہ کا بہت پسند ہے کہ آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانتے کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا جن کا گروسہ اللہ کی منزل کامیابی ہے بہت سے خود ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں اللہ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلی تو سجدے میں نکلے آمین اللہ سے اس قدر پیم ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو پرشتے آمین کہیں اللہ دالا کر تمام نمتوں پر الحمدللہ امید کبھی مت چھونا کمزور تمہارا وقت ہے رب نے جس کا رب ہے اس کا سب ہے بے شک سب کہنے کی باتیں ہیں کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا اللہ بہت پڑا ہے وقت اچھا ہو یا برا پتلتا ضرور ہے میرا اللہ دیل تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا اللہ کے آگے جھگو اللہ کسی کے آگے جھگنے نہیں دیکھا عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کے بات کو گرداشت کیا ہے انسان جب بھی مان لے کہ وہ گرداشت کیا ہے اپنی بیعزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شمدہ ہو جائے یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائک ہو تین لوگ کبھی نہ بھولا جس نے مشکل میں ساتھ دیا جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑے جس نے مشکل میں ڈالا جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہے اچھے ہم سفر کا ساتھ انسان کو مشکل راستے میں بھی تھکنے نہیں دیتا جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے انسان کو پہلی دفع بولنے میں دو سال لگتے ہیں لیکن کون سا لفظ کہاں بول رہے ہیں یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے بہت اعداد کیجئے آپ کے بچے نصیرت کو نہیں آپ کی کردار کو کنائیں گے زندگی میں کبھی بھی اپنے مار پر غرور بدکنا کیونکہ پتھر جب پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی بزن سے ٹوٹ جاتا ہے thank you so much for watching please don't forget to subscribe